جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پورا پلان ہے اور ساری چیزیں ہیں آپ کبھی نہیں گئے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ یہ میرا پلان ہے آپ نے ساروں کو تیار کر لیا ہے ساروں کو آپ نے موقع دیا ہے تو ایک دفعہ جماعت اسلامی کو بھی موقع دیں because there is no harm کے مطلب سارے ہو گئے ہیں اور آپ بھی ایم شور اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہوں گے تو وہ کبھی موقع نہیں ہے کہ آپ جا کے جی ایچ کیو جائیں اور بیٹھ کے بات کریں کہ ہمارا ملک ہے آپ نے سب کو دی ہے why don't you just give us a chance دیکھیں یہ تو میرے فلسفے کے خلاف ہے کہ میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں عوام کی رائے پر یقین رکھتا ہوں اور جا کر ایک ایسے ادارے سے میں بات کر لوں کہ جی خدا کیلئے آپ نے نواز شریف کو حکومت دی ہے آپ نے زرداری صاحب کو حکومت دی ہے آپ نے عمران خان صاحب کو حکومت دی ہے تو please ایک باری مجی بھی دے دیں میں سمجھتا ہوں یہ بات میں نے عوام سے کرنی ہے کہ آپ لوگ نے نواز شریف کو بھی دیکھا زرداری صاحب کو بھی دیکھا باقی لوگوں کو دیکھا میں عوام سے اپیل کروں گا کہ ایک باری ہمیں دے دے ایک چانس ہمیں دے دے اور اگر ہم نہیں کر سکے ہم اپنا اعتراب بھی کریں گے جو بھی سزا ہو سکتا ہے عوام کی طرف سے لیکن ایک باری اور یہ بات میں اعتماد سے اس لئے کرتا ہوں کہ اب دیکھیں تجارت کے بغیر تو کوئی ملک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کل میں گیا تھا پاکستان کے سب سے بڑے چمبر کراچی میں وہاں سنتکار رو رہے ہیں بجلی نہیں ہے گیس ان کے پاس نہیں ہے جب پیہ جام ہو جائے سنت کا پھر کیسے ملازمتیں ملیں گے اور جس کے ساتھ پیسہ ہے بھی وہ میں دیکھتا ہوں ملیشیا جا رہے ہیں کنیڑا جا رہے ہیں منگلہ دیش جا رہے ہیں پیسہ باہر منتقل ہو رہا ہے تو میں یہ آپ سے ارز کروں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اور میں نے کل ان کے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر نو میں یہ کو مجھ ہکومت ملتی ہے تو میں ان تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بما اسٹیبلشمنٹ ایک میز پر بٹاؤں گا کہ آؤں مل کر کچھ چیزوں پر اتفاق کرتے ہیں یہ ہمارا معاشی ایجنڈا ہو گیا یہ ہمارا تعلیم ایجنڈا ہو گیا یہ ہمارا زراد کا ایجنڈا ہو گیا یہ ہمارے بیروزگاری ختم کرنے کا پروگرام ہو گیا یہ غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کا پروگرام ہو گیا یہ کشمیر کو آزاد کرنے کا پروگرام یہ آپیا کو واپس لینے کا پروگرام یہ پاکستان کے پاسپورٹ کو دنیا کے پاسپورٹوں میں ایک عالی مقام دینے کا پروگرام تو میں ہی چاہوں گا کہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو میں مشورے میں شریک کرنوں اور ٹھیک ہے لیکن تیس سالہ منصوبہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قومی ساملی میں رکھوں کہ وہ مل کر یہ قومی منصوبہ اور ایک منزل کا تایون کرتے ہیں یہ ایک خاکہ میں پیش کروں اور اس خاکے میں ہر پارٹی جو بھی آتی ہے اپنے صلاحیت کے مطابق رنگ برنے کی کوشش کرے مجھے ایک منٹ دے دیں مثلا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم پچیس کروڑ ہیں اور تیس سال بعد ہم کتنے کروڑ ہوں گے کتنے فروپیسر چاہیے کتنے ڈاکٹر چاہیے کتنے ہسپیٹل چاہیے کتنے سکول چاہیے کتنے سڑکے چاہیے میں چائنا گیا تھا روس کی چائنا کیمنس پارٹی کے لوگوں سے ہم ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پل بنایا تھا اور پل بھی ہم نے دیکھا تو یہ بیس سالوں کے لیے تھا ہم نے دوبارہ اس کو اڑایا بارود سے کہ ہمیں سو سالوں کے لیے پل بنانا چاہیے اس لیے کہ بیس سال بعد ہمارے ایندہ نسلی دوبارہ اس کو توڑیں گے ایک اور پل بنائیں گے تو اس وقت سریعہ کی قیمت سیمنٹ کی قیمت مزدور کی مزدوری کتنی ہوگی انہوں نے ہمیں دو ہزار چوبیس کا ایک شنگائی دکھائی آپ مجھے سن رہے ہیں دو ہزار چوبیس کا تو اس نے بتایا کہ دو ہزار چوبیس کا جو شنگائی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا یہ چار سال پانچ سال پہلی کے بات میں کرتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ زمین بچ جائیں ہمارے ریل کے پٹلی اوپر ہو ہمارے سڑکی اوپر ہو اور زمین پر ہمیں رہنے کے لیے جگہ میسر ہو تو میں ایک مثال دے دوں آپ جاپان گئے ہیں نہیں آپ نہیں گئے ہیں جاپان کے لوگوں نے سمندر کو دکیلا اور شہر آباد کی ہے اور ہر سال وہ اس میں اضافہ کر رہا ہے ہمارے ہاں بھی سمندر ہے وہ سمندر کو کہا رہے ہیں اور یہاں کا سمندر ہمیں کہا رہا ہے یہاں ہر سال لاکھوں ایکڑ زمین ہمارا ٹٹا سے لے کر گوادر تک سمندر ختم کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا کوئی مستقبل پر سوچنے والا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مستقبل کا پلان جماعت اسلامی کے ساتھ ہے میری قوم مجموع دے گر گーポ br کن Azure وقا orchestra چنی دے منشور ہے یا گر گرد